جو چیزیں آپ کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں جیسے وہ بہت ساری جو حیبٹس ہیں جو ہمیں پیچھے لے کر جاتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج بھی ہے اس لیے یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ کوئی اچھے فیچر جو آپ کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں ان کو آپ نے مینٹین کر کے رکھنا ہے مطلب یہ نہیں کہ کچھ نیا کرنے کے چکر میں یا اپنے آپ میں تھوڑا سا امپروف کرنے کے چکر میں اپنی وہ پوزیٹیوٹی یا سینس آف کہتے ہیں نا کہ جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے نہیں کھو دینا جیسے ہر ایک حیبٹ کے جیسے کچھ نقصان ہے ایک لیول پہ آکے اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں مطلب یہ ایک بیوٹی ہوتی ہے جس کو آپ نے اندر مینٹین کرتے ہوئے ایک بیلنس فارم میں کسی چیز کو مطلب ٹھیک کرنا ہے جیسے اگر آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ سپونٹینیسلی آپ کی کانٹریبیشن کو نوٹس کریں تو یہ ایک سوفٹ ہارٹڈ پیپل کی نشانی ہوتی ہے آپ اپنی اچیومنٹ کو کلیم نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینا چاہتے ہیں خود اپنے مومیاں مٹھو نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن سیم وہی بات کہ یہ ایک اچھی چیزیں ہیں بری باتیں نہیں ہیں لیکن ایک لیول پہ آکے جب باقی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ تو انسان بس تھوڑی سی ایفرٹ نہ کرتے ہوئے پیچھے رہ جاتا ہے تو بس ہلکی سی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اس طرح بھی نہیں کہ اپنے مہتنا ہی میاں مٹھو بن جا جائے کہ یہ وہ نیگیٹیویٹی آپ کی پرسنالیٹی کو بھی خراب کر دے اور کمپنی میں یا کہیں بھی بھی بہت عجیب سا انوارمنٹ کریٹ کر دے جس میں جس میں آپ کمپوٹیبل فیل نہ کرو جب آپ کو خوش رکھنے کی عادت ہوتی ہے یا اپنے آپ کو منیمائز کرنے کی عادت ہوتی ہے ہے کہ آپ اگلے کو رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے لیکن ہر جگہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ہر ایک ہیبٹ کی بیوٹی ہے جو کہ قدرت کی طرف سے ایک بومن کے اندر ہوتی ہے لیکن جب آپ پروفیشنل لائف میں ایک پوائنٹ پہ ہوتے ہو تو اس کے لیے جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں چیزوں پر آپ کو تھوڑا سا امپروبمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس کے بارے میں مزید سٹیڈی کرنا چاہے تو فرانسس ہیزل بین جو کہ وومن لیڈر میں ایک نام رہی ہے امریکہ کی اور ایک اچھا خاصا ان کا ایمیج ہے مطلب وومن لیڈرشپ میں تو آپ ان کی بکس پڑھ سکتے ہیں ان کے ٹیڈ ٹاک پہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک کائنڈ آف اچھی چیز ہے جو کہ آپ سرچ کر کے اس میں امپروبمنٹ کر سکتے ہیں مارشل جو اس بک کے آتھر ہیں وہ ان کے ساتھ کہے کسی نہ کسی کسی کنسلٹنسی فارم میں رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ جب مجھ سے فرانسس پوستی تھی کہ مجھے آپ کوئی سیلف امپروبمنٹ کی ٹرکس بتائیں تو میں تو ان سے بیسے ہی بہت انسپائر تھا تو میں ان کو ٹرک کیا بتاتا پہ ان کی تحریفیں کرنا شروع گیا تو وہ مجھے کہتی تھی مجھے اپنی تحریفیں نہیں سنی مجھے بتاؤ کہ میں امپروف کس طرح کر سکتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ بس آپ جس ط مجھے بار بار پوچھ رہی ہیں تو اپنے آپ پر وہ ہی حت ہولا رکھیں اپنین آپ کو سیلف کریسائز کم سے کام کریں ہے ضرور کیونکہ اب کسی بات ہے کہ جب آپ اپنا نلیسزس سیلف ڈیسائز نہیں کرتے تو آپ گروہ نہیں کر پاتے وہ کریں لیکن ہر چیزیں بیلنس میں منٹین رکھنی ہوتی ہے کبھی کبھی بہت لوگوں کو خوش کرنا بھی آپ کو ڈیمج کرتا ہے کبھی کبھی ناخش کرنا بھی آپ کو ڈیمج کرتا ہےễ چیزیں بیلنس میں رہیں تو وہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں so end